بسم اللہ الرحمن الرحیم کانٹیکٹ کرنے کے بعد میں بھی کوئی جواب نہیں دیا گیا اور مثال کے طور پر ان کے بیان پر چینل پر اگر پانچ ہزار ویو آتے تھے وہی بیان اگر ہمارے چینل پر ہم کاپی کرتے تھے تو اس چینل پر پچاس ہزار سے ایک لاکھ ویو آتے ہیں یہ بیان ہزاروں سے نکل کر لاکھوں تک پہنچتا ہے ہم نے آپ کا بیان بھی کاپی کیے تھے آپ کے چینل پر بارہ ہزار ویو تھے اور وہی بیان ہم نے اپنے چینل پر کاپی کیے تو دو لاکھ پچاس ہزار ویو آئے تھے سوال یہی ہے کہ یوٹیوب سے کمائی مقصد ہے یا دین کی بات امت تک پہنچانا اگر دین کی بات امت تک پہنچانا مقصد ہے تو پھر یہ کاپی رائٹ اسٹرائک کیوں بھئے ہمارے اصد خان صاحب دیکھو سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں اصل میں اکثر جو اللہ والوں کے بیانات یوٹیوب کے اوپر آپ نے دیکھے ہوں گے جو چینلز کے اوپر ہے اکثر اللہ والوں کے جو بیانات ہیں ان اللہ والوں کو خود کو بھی نہیں معلوم ہوں گا کہ ہمارے بیانات جو ہے کس چینل پر جا رہے ہیں کون ہمارے بیانات کو جو ہے اپنے چینل پر چلا رہا ہے ابھی جیسے میں آپ کو ایک مثال دے کر بتاتا ہوں جیسے مرکز نظام الدین کے نام سے بھی یوٹیوب کے اوپر ایک چینل ہے دلی مرکز نظام الدین کے نام سے حالانکہ مرکز کا اس چینل سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے کوئی تعلق ہی نہیں ہے نہ ہی مرکز والوں کا وہ آفیشل چینل ہے کیونکہ ہمارے حضرت جی مولانا ساز صاحب صاف لفظوں کے اندر یہ کہتے ہیں کہ آج کے جو باطل آلات ہیں ان باطل آلات کے بارے میں آپ کئی بیانات سن سکتے حضرت جی مولانا ساز صاحب کے تو پتہ یہ چلا کہ جب مرکز نظام الدین کا کوئی آفیشل چینل نہیں ہے تو پھر مرکز میں جیسے ہی حیاتو صاحبہ کی تعلیم ہوتی ہے ویسے ہی فوراً اس چینل کے اوپر آپ کو وہ حیاتو صاحبہ کی تعلیم مل جائے گی ایسے ہی بہت سارے اللہ والے ہیں جیسے حضرت مولانا مفتی تاریخ مسعود صاحب کے بیانات بھی فوراً یوٹیوب کے اوپر آپ کو آویلیبل ملیں گے اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے اللہ والے ہیں جن کے بیانات فوراً یوٹیوب کے اوپر آتے ہیں تو ایکچوال میں ہوتا کیا ہے یہ بیانات کون یوٹیوب کے اوپر ڈالتا ہے یہ بیانات وہ انسان یوٹیوب کے اوپر ڈالتا ہے جو حضرت کے ساتھ میں چاہے پھر وہ مرکز نظام الدین کی چار دیواری ہو چاہے پھر مفتی تاریخ مسعود صاحب کے ساتھ رہنے والا کوئی انسان ہو چاہے مولانا تاریخ جمیل صاحب کے ساتھ میں رہنے والا کوئی انسان ہو کسی کے بھی ساتھ میں رہنے والا کوئی انسان ہو وہ جو انسان ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ اپنے پاس میں اس کو ریکارڈ کرتا ہے اور ریکارڈ کرنے کے بعد میں وہ انسان جو ہے اس کو یوٹیوب چینل کے اوپر ڈال دیتا ہے اب وہ جس نے اپنے چینل پر ڈالا ہوا ہوتا ہے تو چونکہ وہ جو کانٹینٹ ہوتا ہے جو بیان ہو یا حیات السحابہ کی تعلیم ہو یا پھر جو قرآن پاک کی قیرت ہو یا جو کچھ بھی ہو تو وہ اس کا اپنا اوریجنل کانٹینٹ ہوتا ہے جو اس نے ریکارڈ کیا ہوا ہوتا ہے اگر اسی حیات السحابہ کی مجلس میں دس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور دس لوگوں نے اپنے اپنے الگ الگ موبائل کے اندر اس کو ریکارڈ کیا اور انہوں نے اگر اپنے اپنے چینل کے اوپر اس کو ویڈیو بنا کر ڈالا تو کہیں پہ بھی کانٹینٹ کا کوئی کلیم نہیں کر سکتا ہے تو پرابلم یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ اس کو ریکارڈ کرتے ہیں جو لوگ اس کا ویڈیو بناتے ہیں جو لوگ اس کو اپنے چینل کے اوپر ڈالتے ہیں یہ اور لوگ ہوتے ہیں جس نے بیان کیا اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس کا بیان کتنے لوگوں نے ریکارڈ کیا ہے تو یہ اور لوگ جو ہوتے ہیں یہ ان کے اپنے خود کے چینلز ہوتے ہیں تو ہم اس بارے میں اللہ والوں کو بلیم نہیں کر سکتے کہ اللہ والے جتنے بھی ہیں انہوں نے اپنا جو چینل بنایا ہوا ہے یا یوٹیوب کے ذریعے سے وہ کمائی کر رہے ہیں بلکہ عام لوگ جو عام لوگ ان کے مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں یا جن کے پاس میں پہلے شروع میں وہ بیان پہنچ جاتا ہے ویسے ہی لوگ اس آوڈیو کو ویڈیو میں تبدیل کر کے ان کو اپنے چینل کے اوپر جو ہے وہ اپلوٹ کرتے ہیں تو پرابلم یہاں پہ یہ ہو گیا کہ ایسے ہزاروں چینل ہے جو لوگ اپنے چینلوں کے اوپر بیان اس کے اوپر اپلوٹ کرتے ہیں تو آپ کی سب سے بڑی غلطی یہ ہو گئی کہ آپ نے جو ہے نا شروع میں ہی شروع میں ہی جب آپ کسی کے چینل سے اصل میں میں سمجھتا ہوں شاید آپ کو چینل بنانے سے پہلے اس کی پوری انفورمیشن حاصل کرنا چاہیے تھا کہ یوٹیوب کا جو چینل ہے وہ بہت سینسٹیو ہوتا ہے وہ کچھ اتنا آسان نہیں ہے کہ یوٹیوب کے اوپر کسی نے بھی چینل بنا دیا اور وہ اس کے اوپر بیانات ڈال رہا ہے یا کوئی بھی چیز ڈال رہا ہے اس کے بہت سارے رولز ہوتے ہیں ایگریمنٹس ہوتے ہیں کنڈیشنز ہوتی ہے تو یہ ساری چیزوں کا نولیج آپ نے پہلے سے حاصل کرنا چاہیے تھا یہ ساری چیزیں اگر آپ کو پتا ہوتی تھی تو میں سمجھتا ہوں آپ کا چینل بن نہیں ہوتا تھا آپ کا چینل بند ہونے کا ریزن کیا ہو گیا کہ ایک آدمی جس کے پاس میں آڈیو کی شکل میں وہ بیان آیا اس نے اس کو ویڈیو بنایا اس کے اوپر محنت کیا اس کو ایڈیٹ کیا اس کو اپنے چینل پر ڈالا اور آپ نے وہاں سے اس کو کوپی کیا اور آپ نے اپنے چینل کے اوپر ڈال دیا تو میں آپ کو بتا دوں یوٹیوب میں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی کسی کے چینل سے کوئی چیز لے کر اپنے چینل پر ڈالتا ہے تو جس کے پاس اوریجنل میں پہلے سے وہ تھا اس کو فوراں یوٹیوب کی طرف سے جو ہے ایک ایمیل آتا ہے اس کے علاوہ یوٹیوب کے آپ کے اکاؤنٹ پر جو ہے نوٹیفیکیشن آتا ہے کہ آپ کا یہ یہ بیان اتنی جگہ پر یوز ہوا ہے تو اب وہ جو انسان ہے اس کو اس بات کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ یا تو کوپی رائٹ کے لیے کلیم کرے یا تو پھر اس کو جو کرنا ہے وہ کرے تو اس میں پرابلم کیا ہوتا ہے یہ جو دوسرے لوگ جنہوں نے کوپی رائٹ کے لیے کلیم بھی کیا ہوا ہوتا ہے اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے بہت سارے لوگ ان بیانات کا میس یوز بھی کرتے ہیں غلط استعمال بھی کرتے ہیں ابھی جیسے حضرت جی مولانا ساز صاحب کا جو نیوز چینلوں کے اوپر ایک بیان چلایا گیا پتا چلا کہ سترہ مرتبہ اس کو ایڈٹ کیا گیا تھا سترہ مرتبہ الگ 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 بیانوں میں سے سترہ ٹکڑے نکال کر وہ ایک بیان بنایا گیا اور اس کو نیوز چینلوں کے اوپر چلایا گیا تو اس طرح کے دھندے بھی لوگ کرتے ہیں تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے جس کے پاس میں وہ اوریجنل مواد ہوتا ہے وہ اس طریقے سے کوپی رائٹ کا کلیم کرتے ہیں اب آتے ہیں ہمارے چینل کے بارے میں جیسا آپ نے کہا کہ آپ نے جو ہے ہمارا بھی ایک بیان کوپی کیا تھا تو میں نے خود نے میں نے خود نے کئی مرتبہ یہ اعلان کیا ہوا ہوں کئی مرتبہ جو لوگ میرے ازباق پہلے سے سنتے آ رہے ہیں یا جو لوگ یوٹیوب کے اوپر میرے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں یا جو فیس بک پہ جڑے ہوئے ہیں میرے خیال سے اب بھی کی بات ہے رمضان کے مہینے میں بھی کسی نے مجھے میسج کیا تھا کہ ہم جو ہے آپ کی تفسیر اپنے چینل پہ ڈالنا چاہتے ہیں تو میں نے بازابتہ ایک لمبا چوڑا لیکھ لکھا تھا ایک تحریر لکھا تھا اپنے یوٹیوب کے اوپر اور وہ ابھی میں جو ہے یہاں اسکرین پہ بھی جوڑ دوں گا اب بھی پڑھ سکتے ہیں کہ میں نے کہا تھا بھائی دیکھو قرآن کی تفسیر ہے احادیث ہے بیانات ہے یہ ہماری پرائیویٹ پروپرٹی نہیں ہے ہم تو بیٹھے ہی اس لیے ہے تاکہ ہماری بات پوری دنیا میں عام ہو اللہ کے ہر بندے تک پہنچے یہ بات اور ہے وہ ہم اپنی زبان سے باتا رہے ہیں تو اگر کوئی بھی اپنے چینل پہ ہماری تفسیر ڈالنا چاہے ہمارے بیانات ڈالنا چاہے اور ہمارے جو ہے ازباغ ڈالنا چاہے بلکل ڈال سکتے ہیں اور بہت سارے لوگ کوپی پیسٹ کرتے ہیں مجھے کوئی اعتراض بھی نہیں ہے میری طرف سے فل اجازت ہے جیسے حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ علی نے فضائل عامل کا کوئی کوپی رائٹ نہیں رکھا ہے کوئی بھی کتاب والا اس کو چھاپ سکتا ہے ایسے ہی ہم نے بھی اپنے چینل کو جو ہے نا عمومی کیا ہوا ہے کوئی بھی ہمارے چینل کی کسی بھی چیز کو لے کر اپنے چینل کے اوپر وہ بلکل کوپی رائٹ کر سکتا ہے ہماری شرط صرف اتنی ہوتی ہے کہ بس وہ بیان کے آگے پچھے میوزک نہ لگائے جیسے آج کل وہ میوزک وغیرہ کا سسٹم چل رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اس کے علاوہ اگر وہ کرتا ہے بلکل ہماری طرف سے فل اجازت ہے تو آپ نے بھی میں نے دیکھا ہوں آپ کے چینل پر میرے بہت سارے بیانات جو ہے اس کے اوپر تھے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا اور میں نے جو ہے سب کو اجازت دی ہوئی ہے اور اسی طریقے سے ہمارے چینل کے اوپر اگر آپ دیکھوں گے تو آپ کو کسی دوسرے کا بیان نہیں ملیں گا ہمارے پاس میں بھی اگر کسی دوسرے کا بیان ہے تو وہی بیان ہے جو میں نے خود اپنے موبائل کے اندر ریکارڈ کیا ہوا ہے اسی بیان کو میں نے جو ہے اپنے چینل کے اوپر ڈالا ہوا ہوں دوسروں کے بیانات وغیرہ ہم نے اس لیے نہیں ڈالے مجھے معلوم ہے کہ اگر ہم دوسرے علامہ کے بہت سے لوگ بولتے بھی ہیں مجھے ارے یار تم تو تمہاری ہی بات چلاتے ہو ارے یار آپ تو آپ کے ہی بیانات ڈالتے ہو آپ کی ہی تفسیر اپنے چینل پر رکھتے ہو ارے دوسروں کے کیوں نہیں آپ کو اپنے چینل پر ڈالتے اسی لیے نہیں ڈالتے ہم کیونکہ یہ یوٹیوب کے اندر یہ سارے مسلم اصائل ہے یہ سارے پرابلمز ہیں یہ ان کے رولز ہیں ریگولیشنز ہیں کنڈیشنز ہیں بہرحال اسد خان صاحب مجھے بڑا افسوس ہوا کہ آپ کا جو ہے اتنی محنت سے بنایا ہوا چینل جو ہے یوٹیوب کی طرف سے جو ہے بند کر دیا گیا لیکن اگر آپ فیوچر میں کوئی نیا چینل بناتے ہیں تو یہ اعلان آپ کے لئے بھی اور دوبارہ ان سارے لوگوں کے لئے بھی جو بار بار مجھے میسج کر کے اجازت لیتے ہیں میرے سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے بھائی بغیر اجازت کے بھی آپ کو اجازت ہے آپ میرے چینل سے جو بیان آپ کو چاہیے وہ بیان لے سکتے ہو جو تفسیر آپ کو چاہیے اپنے چینل پر اپلوڈ کر سکتے ہو جو چیز بھی آپ کو اپنے چینل کے اوپر ڈالنا ہے میری شرط صرف اور صرف یہ ہے کہ آج کل جو بیانوں کے آگے پیچھے میوزک بچتی ہے وہ اگر نہ رہے تو زیادہ بہتر ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی بھرپور مدد و نصرت فرمائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ